راج ڈیل کی ممتاز سماجی کاروباری شخصیت چودری اسلم جلال نے سیاسی اور کاروباری شخصیت مسلم لکاف برطانیہ کے صدر سید رزوان حاشمی اور مسلم لکاف لیڈی ونگ برطانیہ کے صدر عزرہ قاضی کے عزاز میں نئے سال کی مناسبت اور سید رزوان حاشمی کی سالگیرہ پر راج ڈیل میں اپنی رہائشگاہ میں شایہ دیا اور نئے سال اور سید رزوان حاشمی کی سالگیرہ کا کیک بھی کٹا پاکستانی کانسلیٹ منچسٹر میں تائینات کانسل جنرل تارک وزیر ڈیپٹی میئر بری کانسل شہینہ حارون سواجی رہنما انور رشاد صحافتی شخصیت میامر بوترما غمیرہ میسیز انور رشاد خاتین کے حقوق کے لیے سرگرم سنا مرزا سحیل ترین اور دوسری شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر پاکستانی کانسلیٹ میں تائینات کانسل جنرل تارک وزیر کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے سید رزوان حاشمی کو ان کی سالگیرہ کی مبارک بات دیتا ہوں چودری اسلم جلال کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ کمیونٹی کے لوگوں کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے ہر فنکچن میں ان کے ساتھ شامل ہوں ڈیپٹی میئر بری شہینہ حارون نے تمام کمیونٹی کو نئے سال کی مبارک بات دینے کے ساتھ سید رزوان حاشمی کو بھی سالگیرہ کی مبارک بات دی اور چودری اسلم جلال اور عزرہ حاشمی کا شکریہ دا کیا اس موقع پر مسلم لکاف لیڈی ونگ برطانیہ کی صدر عزرہ حاشمی کانسل جنرل تارک وزیر ڈیپٹی میئر بری شہینہ حارون اور دوسرے مہمانوں کا تقریب میں شرکت کرنے پر شکریہ دا کیا السلام علیکم سب سے پہلے تو میں سارے دوستوں کو اپنے پاکستانی دیاسپرا کو سارے انہوں کی خوشیوں کی مبارک بات دیتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں ساتھ ساتھ کہ میرے لیے ذاتی طور پر پاکستانی جتنے ہیں یہاں پر نورت ویسٹ آف انگلین میں وہ یوں سمجھ لیں کہ بچوں کی طرح ہے میں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سب کا خیال رکھوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی خوشی اور ہمی میں پہنچوں اور اسی وجہ سے آج ہم جمع ہوئے سالے نو کی جو خوشیاں ہیں وہ ہم مل جل کے ان کو سیلیبریڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رزوان حاشمی صاحب ہمارے دوست ہیں ان کی سالگیرہ ہے گیارہ جنوری تو وہ بھی ہم منا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سالے نو کی تقریبات سٹیل جاری ہیں اور لوگ جو ہیں ابیتہ کا اپنا نیا سال منا رہے ہیں اس خوشی میں اور رزوان حاشمی صاحب کی سالگیرہ کی خوشی میں جو تقریب کا اتمام کیا گیا ہے اپنے اسلام جلال صاحب کی طرف سے اور عزرہ قاضی کی طرف سے بہت خوشی کی بات اور اچھی بات ہے اور ہمیں اس طرح کا موقع ملتا رہنا چاہیے کہ کسی نہ کسی بانے ہم آپس میں ملتے رہیں اور خوشیاں بانتے رہیں اور میں کہتے ہوں اسلام علیکم میری طرف سے بھی بہت شکریہ پاٹی شاہینہ حارون کا بھی اور طرق وزیر صاحب کا اور اسلام جلال صاحب کو جسے بھی ہم امانوں صاحب کا شکریہ اور آج رزوان حاشمی صاحب کی برٹ ہے جس وجہ سے ہم سب ہی ہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ پریزیڈن یوکے بھی ہیں پی میل کیو کی اور میری حزبین بھی ہے تو ہم سارے آج اکٹھے ہم اس خوشی میں ان کی سیلیبریشن کرنے کے لیے تینکیو میں آج سب آنے والے موزد مہمانہ گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس میں ڈیپٹی میر محترمہ شاہینہ حارون صاحب ہیں اور کونسٹر جنرل تاریخ وزیر صاحب ہیں اور آنے والے تمام میں مانوں گا شکر گزار ہوں جو آئے اور یہاں پہ ہماری عزت بڑھائی اور سپیشل شکریہ ادا کروں گا اسلام جلال صاحب کا جنہوں نے تقریب کا احتمام کیا اور میری طرف سے تمام عوصیت پاکستانیوں اور تمام پاکستانیوں کو ہیپی نہیں گئے اور مجھے بھائی اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہم ان حالات میں جو گزر رہے ہیں اس میں ہمیں چند گھڑیاں خوشیوں کے ملیے ہیں جو ہم رزوان بھائی کی سالگیر بھی یہاں پہ تشریف رمائے ہیں تو میں سب کی طرف سے اپنی طرف سے ان کو مبارک بات کروں گا